اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بھی بتائی مسجدیں آرائیس و زیبائیس میں بہت انچی ہوں گی نمازیوں سے خالی ہوں گی دیکھ لو تفسیر بولنے کی ضرورت ہی نہیں آج تو ستائیسویں ہیں جاؤ دیکھو ہر جگہ لیٹے لگی ہو جتنے لیٹے لگا کہ کیا ہے مسجد کے خراجات میں سے نکالا جاتا ہے اللہ کسی کو عقل دے کمیٹیوں کے ذمہ داروں کو اللہ صحیح سلامت رکھے اور ان کو کیا ہے صحیح سوچ دے کہ اتنا پورا کمیٹی کا وہ پیسہ جمع کر کے کسی بہترین فلاحی کاموں میں صرف کر سکتے ہیں مسلمانوں کے امت کو ضرورت تھا آج لیکن وہ نہیں مسجدیں ہماری کیا ہیں قلعے ہیں ان میں سے ہر ایک چیز وہی سے نکلنا ہے لیکن مسجدیں تو صرف نماز پڑھنے کے لیے رہ گئی ہیں وہ بھی جمعہ کی ستائیسویں کی عید کی اس میں بھرتی ہیں ورنہ تو دیکھو بالکل خالی اتنی بڑی مسجد ہے دو صرف کھڑے ہوئے ہیں نمازی تین صرف کھڑے ہوئے ہیں نمازی شاندار فانوس کئی سے بھی کہے تقریباً پچاس ہزار روپیے کا لگا ہوا ہے ایک ایک فانوس لیکن اندر نمازی ہوتے کوئی نہیں اور خرابیاں وہی سے نکلیں گی انہی کے اندر سے دیکھ لو جتنے فسادات ہوتے وہی سے ہوتے وَحِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ وہی سے کیا ہے بغاوتیں نکلیں ہدایت سے خالی ہوں گی ہدایت سے خالی ہوں گی ہدایت کی باتیں نہیں درست تدریس نہیں جمعہ کا ایک خطبہ اکٹھا کے رکھ لیے بس وہ بھی کیا ہے وہ بولتے ہیں وہ بیل کے سامنے خطبہ ویسا نہ امام کو سمجھ میں آتا نہ سننے والے کو سمجھ میں آتا انہوں رٹے رٹایا ایک پیپر لے کو چڑھتے عربی میں پڑھ کو اتر جاتے اسے بھی معلوم انہوں آخری تین پر پانچ منٹ میں چڑھتے پورے کامہ ختم گتم کرکو انہیں چند نگڑے میں میں اندر داخل ہوتا وزو کیسو کر لے وہ کھڑا تو برابر تکبیر میں بیٹنے کا موقعات نہیں ملنا ہوں سے سیدھا کوئی دورکات نہ پڑھ لے کو جاتے رہنا ہوں وہی سے سسٹم میں آتا ہونے ہیں انہوں بھی بولتے وہی ساتھ پانچ منٹ پانچ منٹ پورا جمعہ مسجد خالی کوئی درس نہیں مساجد کے اندر دروس رکھے جائیں کوئی بخاری کا ہو کئی مسلم کا ہو کئی محدثین کا ہو کئی حدیث کا ہو کئی فقہ کا ہو کئی قرآن کا ہو کئی علوم کا ہو تو ہمارے بچے ادھر جب جو پھرتے کمس کم آ جائیں گے سیکھیں گے کونسی مساجد میں احتمام ہے مسجدوں میں احتمام نہیں یہ دروس کا مسجدوں میں کوئی احتمام نہیں کوئی احتمام نہیں اتنی اتنی بڑی شاندار مسجدیں ایک ایک مسجد میں کیا ہے دو دو پانچ پانچ ہزار لوگ جمع ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایکٹیوٹی نہیں ایکٹیوٹی کے نام پہ سو رہے ہیں سو رہے ہیں کیوں امت کو یہ مسائل نہیں سمجھ آتے ہیں یہ مساجد ہمارے قلعے ہیں اگر اس سے صحیح گیڈنس مل جائے یاد رکھئے ہمارا ہر نوجوان صلاح الدین ہوگا ہر نوجوان ہمارا ابن تیمیہ بن سکتا ہے ابن قیم بن سکتا ہے ان کو گوش نہیں ہے کون گیٹ کرے بچوں کو گلی کے نکروں پہ گلی کے کھوٹوں پہ کیا آپ تا وقت زائقت ان کو پڑھانے والے استاد مل جائے ہیں ان کو نکارنے والے استاد مل جائے ہیں ہیرہ بھی تو پھتر ہوتا ہے نا بھائی ہیرہ کون سا ہیرہ ہوتا ہے ہیرہ بھی پھتر ہوتا ہے جب تراشنے والا اس کو تراشتا ہے جوہری تو وہ ہیرہ بنتا ہے وہی پھتر لیکن جب تراشا جاتا ہے تو ہیرہ بنتا ہے ویسے ہی بہت سے نوجوان جو پھتر سمجھ کے آج ہم سوچتے ہیں یہ سب ہیرے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو صحیح تربیت دے کے تراشا جائے تو ہیرے بن کے نکلیں گے امت کے لئے لیکن کوئی توجہ نہیں کوئی توجہ نہیں ہے آرائش زیبائش میں زیادہ خرچہ ہے تعلیم تعلم پہ کوئی خرچہ نہیں مساجد کے اندر کوئی انتظام نہیں یہ ہماری حالات ہیں خرب قیامت کے نشانی ہیں آرائش پہ زیادہ توجہ دیں گی بلکہ مسجدوں کی آرائش پہ ایک دوسرے فخر کریں گے آج کمیٹیاں فخر کرتی ہیں دیری مسجد میں کتا سوارا میں کتا دے گا سوارا ملوں کے اس سے زیادہ لیکن اندر تعلیم زیرو کوئی چیز نہیں ہوگی خرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے